انگریزی شبدوں جیسے اردو شبد اس سیریز میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا ایسے انیک شبد جو سننے میں انگریزی کے لگتے ہیں لیکن ہیں اردو کے میں ہوں مہین شمسی اور یہ چینل ہے مائ ہندی مائ اردو سلام ہندوستان اس سے پہلے کہ میں شبدوں کا سلسلہ شروع کر دوں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ نے بیل آئیکن پریس نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لیجئے اور اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے کیونکہ یہ آپ کو اچھا تو لگے گا ہی اب ذکر شبدوں کا ارج آر آل آور اور این یہ شبد یوں تو انگریزی کے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہی شبد اردو میں بھی ہیں جی ہاں ایسے ہی شبد اردو میں بھی ہیں اب میں بتاتا ہوں کہ ایسے شبد کون کون سے ہیں دیکھئے دوستو میرے پاس ایسے شبد بہت سارے ہیں لیکن آج آپ کو میں صرف اتنے ہی شبد بتاؤں گا جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ارج آر آل آور اور این دیکھئے سب سے پہلے ارج ارج شبد جو انگریزی کا ہے اس کا اردھ ہوتا ہے تیز اچھا حاجت یا زور سے پیشاب آنے کو بھی ارج کہتے ہیں ایسا ہی ایک شبد اردو میں بھی ہے ارج جی ہاں یہ شبد فارسی سے اردو میں آیا ہے میں ارز نہیں کہہ رہا ہوں دھیان رکھئے ارز دوسرا شبد ہے یہ ارز سے اقدم الگ ہے یہ ہے ارج تو میں بتا رہا تھا کہ یہ فارسی سے اردو میں آیا ہے اور اس کا اردھ ہے قیمت ویلیو پرائس پد یعنی کہ پوسٹ ڈیزگنیشن مرتبہ ارج اس کے بعد آر آر اردو میں ہے جو کہ عربی سے آیا ہے اصل میں اس کا اچارن عربی انداز میں تو آر ہوتا ہے لیکن ایسے کوئی بولتا نہیں ہے اردو والا اس لیے یہ آر ہے آر کا مطلب ہے لاج شرم لجہ نفرت گھن دوش عیب وغیرہ آر اس کے بعد آل آل کو ہمارے دیش کے کئی بھاگوں میں آل پڑھتے ہیں اور اردو میں تو آل ہی کہا جاتا ہے آل انڈیا ریڈیو کو آل انڈیا ریڈیو کہا جاتا ہے ایسی مثالیں اور بھی ہیں تو پہلے آل کا ذکر آل اردو میں دو شبد ہیں ایک عربی سے آیا ہے دوسرا ترکی سے آیا ہے عربی سے آئے ہوئے آل کا ارت ہے اولاد سنتان یعنی کہ ونشج اور ترکی سے آئے ہوئے اردو شبد آل کا ارت ہے ریڈ یعنی کہ لال یعنی کہ سرخ اور پھر آل آل اصل میں عربی سے آیا ہوا آل شبد ہے آل لیکن اس کو ایسے نہیں بولتے ہیں اردو بھاشی لوگ سمپل آل بولتے ہیں تو یہ آل جو ہے یہ ارتھ رکھتا ہے پالن پوشن کرنا یعنی پرورش کرنا کھانا کپڑا وغیرہ دینا آل اس کے بعد آور اصل میں اس کو آپ لوگ آوہ یا آوہ کہتے ہوں گے ارتھ تو آپ جانتے ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں اردو کے آور کا اردو میں دو آور شبد ہیں پہلا ہے عربی سے آیا ہوا آور جس کو عام طور پر آور کہہ دیتے ہیں اس آور کا اردھ ہے سو تیلا بھائی اور اس کا ایک اور اردھ ہے کرو یعنی کووہ اور اس کا ایک اور اردھ ہے اور وہ ہے ایک آکش ایک آکش کا مطلب وہ شخص جس کی ایک آنکھ خراب ہو ایک آکش اور اس کے بعد دوسرا آور جو ہے اس کا اردھ ہے لانے والا لانے والی کرنے والا کرنے والی جیسے نشا آور حملہ آور زور آور وغیرہ نشا آور نشا لانے والا نشا لانے والی حملہ آور حملہ کرنے والا حملہ کرنے والی اور زور آور کا مطلب زور کرنے والا زور کرنے والی زور کرنے والے وغیرہ تو اس طرح سے ہوئے دو آور شبد اب این این عربی سے آیا ہوا عین شبد ہے غین نہیں عین لیکن اس کو بھی عام طور پر این کہا جاتا ہے اردو میں این اس این کا ارث ہے آنکھ چھوٹی ندی اور واسطہ وقتہ یعنی ریالیٹی اور طلع یعنی کے جیسا این تو یہ تھے ان شبدوں میں سے کچھ شبد جو میں نے آپ کے لئے چنے ہیں اور میں آپ کو ایسے شبد بتاتا رہوں گا جو سننے میں تو انگریزی کے لگتے ہیں لیکن ہیں اردو کے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے اور ہمارے دوسرے دو چینلوں الفاظ آواز انداز اور نوب اقواس باتیں خاص کو بھی سبسکرائب کر لیجئے آتا ہوں بہت جلد لے کر آپ کے لئے اگلا ویڈیو سلام ہندوستان